دیکھئے بہت بیلنس ہے بجٹ آئے گا ہمارے سی ایم صاحب چیف منسٹر بھی ہے فائنانس منسٹر بھی ہے اور ایک سات سال کا پورا ایچ فیر یہ سن کے ہاتھ ہیں تو سبھی ڈپارٹمنٹ کا میں دیکھ رہا ہوں میں پہلے بھی منسٹر رہا ہوں دو سرکاروں میں کبھی بھی اتنا وائیڈلی سب لوگوں سے ڈسکرشن اپوزشن کے لوگوں سے بھی سبھی منترالے سے سبھی آفیر سے پچھلے پندرہ دن سے لگ رہے ہیں بجٹ پہ پوری ایک سرسائز ہو رہی ہے اور اس میں زیادہ زیادہ پبلک کا انٹرس دیکھے اور یہ کوشش رہی گی کہ بڑا بیلنس بجٹ آئے میں سمت ہوں بہت بڑی آبیج آئے گا آج بھی جو آیا ہے سی ایم صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ہمارا پورے دیش میں سب سے سنتولت بجٹ ہمارا آتا ہے یہ سینٹر گومنٹ نے آریانک کی تاریف کری ہے بیسٹ منیج جو ہے ہمارا اریانکہ سب سے بڑی آس فائنانس سسٹم بجٹ کا ہے دیکھئے ابھی پوری کیبنٹ کے ساتھ دسکشن ہوئی تھی الیک سے ڈیپارٹمنٹ کے نہیں اس میں تھا کچھ ہو جاؤں ہم نے دیئے تھے وہ چیزیں اندر کیمرے کی ہے جب تک بجٹ نہیں آتا تب تک منیسرز کو بھی نہیں وضائے جاتا وہ کیبل چاہے سینٹر کا فائنانس مجھ سے پیش کرے یا سٹیٹ کا فائنانس مجھ کی وہ بگ سے میں رہتا ہے جب بجٹ باہر آتا ہے تب اگر بجٹ پہلے بار آجائے تو پھر اس بجٹ کی کوئی ویڈیو نہیں ہے تو یہ تو سی ایم سا بھی بتائیں گے جس سن بجٹ میں وہ اس پہ بولیں گے اور دوسرا ہمارا ایک ان کو لے کے ایک ورکشاپ ہوئی تھی ابھی چندگر میں نہیں وہاں نو میں نو کا جیل کا انیگوریشن تھا جس کا فیزیکلی انیگوریشن ہوا ہے اور اس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سارے سوپ ڈینٹ جیل اور چیف نیسر ان کی ورکشاپ میں بیٹھے کبھی سی ایم صاحب نہیں بیٹھا کرتے آز تک نہیں ہوا اور اس میں کئی صدار ہوئے ہمارے جتنے سوپ ڈینٹ جیل تھے انہیں یونیفارم دی گئی سبھی جیلوں میں گاڑییں دی گئی تاکہ وہ آئی پی ایس کی یونیفارم میں جائیں نمبر تین سب جتنے اٹھارہ سال سے جو وارڈر تھے انہیں جیل وارڈر بنا دیا گیا اور جیل کا بھی کوئی نام سجھتا ہے کرے گا تو اٹھمیٹلی ایکٹ پاس ہوتا ہے تب ہوتا ہے اس میں یہ کریں گے کہ کارا گار صدار گرہ ہے پہلے تو یہ لکھا ہوتا تھا اس میں جیلا جیل اب وہ بدل کے اسے تھوڑا ٹھیک کریں گے پر اس میں ایکٹ بنے گا جیل میں فیمیل ڈاکٹر کو پہلی بار یہ کرائے کہ جو فیمیل ڈاکٹر بنتی ہے وہ گاؤں کے رورل ایرے کو تھوڑا آوائیڈ کرتی ہے کہ گاؤں میں آنا جانا دور ایک مہیلہ تھوڑا سائز کو تمہیں گے تو ہم نے ایک ایسا کر دیا کہ جو جیل کی سرویش کر لے جو لیٹی ڈاکٹر اس کا رورل بیکگراؤنڈ اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ بھی ایک بہت اچھا انہوں نے صدار کرا ہے کھانے پہ بہت اس کے زیادہ سب سے زیادہ تھرست اپول کیا گیا کہ بیس ڈائٹ جو انمیٹس ہیں ان کو ملے اور بہت عالی قسم کی ہماری جیل بنی ہے بہت نیا مارڈل بنی ہے جو نو میں بنائی ہے ابھی ایک جیل ہم بنا رہے ہیں جو بہت ہائی سکوٹی جیل ہوگی وہ انڈیا کی سب سے بڑی آج جیل ہے جس کے پیسہ بھی اسی کروڑ سینکشن ہو گیا اس کے ٹینڈر بھی ہوگی ڈیٹ نوز ہیں جیسے جمہو کشمیر کے ہیں اور جو اس سے کہہ کے لوگ ہیں جو بہت خاترناک کہہ دی ہیں انہیں وہ جیل میں رکھیں گے اور اس میں سکوٹی کا بہت ہائی لیبل آرینجمنٹ ہوگا ملنہ وہاں پاک سی بھی پیر نہیں باتا ہے اس کے